اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں آپ لوگ پکوڑے اور سموسے تو رمضان میں بنتے ہی رہتے ہیں تو کیوں نہ کچھ نیا ٹرائے کیا جائے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ افطار میں بننے والے ایسے ہی سناکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت آسانی سے بن جاتے ہیں انہیں آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت ہو نکالیں اور فرائے کریں اور اگر آپ افطار میں کم آئلی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ اسے بیک بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈو تیار کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک باول میں دو کپ میدہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک انڈے کی سفیدی شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال رہی ہوں نیم گرم پانی سے اس کو گوند لیں گے حسب زورت آپ نے پانی لینا ہے جتنے پانی کی آپ کو ضرورت ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے بلکل جیسے آٹا گوندتے ہیں اسی طرح سے اس کی ڈو گوند لیں گے یہاں پر آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ نے نیم گرم لینا ہے اگر آپ تھنڈا پانی لیں گے تو ایسٹ رائز نہیں ہوگا اور اگر آپ زیادہ گرم پانی کر لیں گے تو آپ کا ایسٹ ڈیڈ ہو جائے گا اس لیے نیم گرم سا پانی لینا ہے آپ نے ڈو کو بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا بلکل ایسے ہی جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں اتنی آپ نے ہارڈ ڈو رکھنی ہے اس کے بعد آپ اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں اگر تو گرمیاں ہیں تو یہ گھنٹے میں بہت اچھا رائز ہو جائے گا سردیاں ہیں تو آپ کو دو سے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں اب اس کی فیلنگ کے لیے چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک کپ یا دو سو پچاس گرام چکن لے لیں گے بونلس چکن میں نے لیا ہے اور اس کو سٹرپس میں کٹ لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون مکھن ڈالیں گے اس کے بعد چار ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون لیسن ڈال دیں گے دو لیمون کا رس نکال کی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ہی لال مرچن ڈالیں گے ون فورٹ ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے تھوڑا سا اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر سکتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور میرینیٹ کریں تاکہ جو بھی ہم نے مسالے ڈالیں ہیں ان کا ٹیسٹ ٹیکن کے اندر اچھے طریقے سے چلا جائے پھر یہاں پر میں نے پین لیا ہے اور اس میں یہ سارا میرینیٹڈ ٹیکن ہم ڈال دیں گے آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم میرینیشن میں پہلے ہی مکھن ڈال چکے ہیں اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے لیکن مکھن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر میں نے چکن کو تھوڑا سا پکایا ہے وائل آنے لگے تو اس کو ڈھک کر پکائیں تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے چکن کو اسی کے پانی میں ہی گلنے دیں گے اس میں ایکسرا پانی کی ضرورت نہیں ہے اس پانی کو ڈھکن کھول کر خوش کر لیں گے کیونکہ چکن بہت بڑا نہیں ہے اس لیے زیادہ گلنے میں ٹائم نہیں لگے گا پانی خوشک ہو جائے تو کوئلے کا دم دیں گے میں نے کوئلے کو چھولے پہ تھوڑی دیر کے لیے جلا لیا تھا نیچے میں نے المونیم فائل رکھا ہے کچھ کترے اس کے اوپر آئل کے ڈالیں گے اور ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے کوئلے سے اس میں بلکل بار بی کیو والا فلیور آ جاتا ہے اس لیے کوئلے کا دم ضرور دیئے گا یہاں پر ڈو بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اس کی ائر نکال لیں گے اور تھوڑا سا خوشکہ ڈال کے اس کو مزید گون لیں گے تاکہ یہ سمودھ ہو جائے ڈو بنانے میں اکثر لوگوں کو ایشو آتا ہے کہ ان کی ڈو رائز نہیں ہوتی ہے کچھ باتیں ایسی ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ بہت اچھی ڈو بنا سکتے ہیں ایسٹ آپ نے ہمیشہ اچھی کمپنی کا لینا ہے اور ایسٹ کے اوپر جو انسٹرکشن دی گئی ہیں انہیں آپ نے فالو کرنا ہے اچھے طریقے سے بیل لیں گے سرکل شیپ میں بیل لیں گے اور بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے اور نہ ہی بہت موٹا میڈیم سا آپ نے اس کو بیلنا ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے روٹی بیلتے ہیں بہت پتلی ہوتی ہے آپ نے اس کو روٹی سے تھوڑا سا موٹا رکھ کے بیلنا ہے اب اس کو چھوری یا کٹر کی مدد سے اس طرح سے کٹ لیں گے میں اسے آٹھ حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں ایک روٹی سے آپ تقریباً آٹھ سنیکس بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے سکسٹین سنیکس بن جائیں گے اب آپ نے اس کے ایک حصے کو الہدہ کرنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی فیلنگ ڈالنی ہے ساتھ میں میں نے چیز کا ایک سلائس رکھا ہے میں موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا کے اس کے تینوں سائیڈوں پہ لگا لیں گے تاکہ اس کو چھپکنے میں آسانی ہو پھر اس طرح سے آپ نے اس کے ان دونوں کونوں کو پکڑ کے آپ اس میں ملا دینا ہے اور اچھی طرح اس کو جوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا پانی لگا کے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے تاکہ یہ اس کی فیلنگ کھلے نہیں آپ چاہیں تو اسے انڈے یا پھر میدے کے گھول سے بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن یہ پانی سے بہت اچھے جڑ جاتے ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے انڈے کی یا پھر میدے کی ہم نے اس میں بہت کم فیلنگ ڈالی ہے لیکن یہ فیلنگ بہت تیسٹی ہے آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں یہ اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں سارے بانس کو اسی طرح سے رول کر لیں گے اور انہیں تقریباً دس منٹ کے لیے کسی کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ انہیں بیک کرنا چاہتے ہیں تو بیک کر لیں فرائے کرنا چاہتے ہیں تو فرائے کر لیں سب سے پہلے میں آپ کو بیکنگ والا میتھڈ بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے اس میں تھوڑا سا دور ڈال لیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس طرح سے بانس کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ اس کو اچھا سا کلر آ جائے اس کے بعد ہم اس کو 180 ڈگری پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوان کی ہیٹ پہ آپ اسے اوان میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور پتیلی میں بھی اس کے بعد یہاں میں نے کڑاہی میں میڈیم ہیٹ پہ آئل کو گرم کر لیا ہے آپ نے ہیٹ کو ہائے نہیں کرنا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہی آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور ان کو اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر دے دینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور کتنے پھولے پھولے سے اور نرم بنے ہیں یہ اسی طرح سے تمام بانس کو فرائے کر لیں گے میں نے کچھ فرائے کیے ہیں اور کچھ میں نے بیک کیے ہیں دونوں کی لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی چیزی سا فلیور اس میں آرہا ہے بار بی کیو کا ٹیسٹ الگ آرہا ہے اس کے اندر آپ اس کو فرائے یا بیک کرنے سے پہلے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کو بنانا ہو آپ نکالیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو باہر رکھیں تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں اس کے بعد آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں یا بیک کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں افطار میں بنائیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کریں مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ